حضرت اشتیاق صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ کوئی ایسے اعمال بتائیں کہ کبیرہ گناہ ماف ہو جائیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ کبیرہ گناہ ماف ہو جائیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور توبہ کریں دو رکھاں نمازے توبہ دا کریں اور توبہ دا کرنے کے بعد جو ہے وہ ندامت کے ساتھ تو استغفار اللہ سے کریں اللہ سے معافی مانگ لیں اور ظاہر ان گناہوں کو فوراں چھوڑ دیں دوبارہ نہ کرنے کا عظم کریں جو ہو گیا اس پر ندامت کریں اور اللہ سے ہمت اور توفیق کی دعا کریں سب سے بڑی چیز یہ اور ویسے عمل جہاں تک تعلق ہے تو صلاة تسبیح صلاة تسبیح کا جو عمل ہے یہ اس میں بڑی برکت اور قوت ہے اس سے روایات میں آتا ہے کہ دس کبیرہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں دس کبیرہ گناہ اس سے ماف ہو جاتے ہیں تو صلاة تسبیح کا احتمام کریں پرائے زمانے میں جمعے کے دن لوگ اس کا احتمام کرتے تھے چاشت کے وقت میں مسجد میں آ جاتے تھے صلاة تسبیح پڑھتے تھے جمعہ رات کو پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی تاقید فرمائی اپنے چچا حضر عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کہ سال میں زندگی میں ایک دفعہ صلاة تسبیح پڑھو بلکہ یہ تو فرمایا روزانہ پڑھو روزانہ نہیں تو ہر عفتے پڑھو ہر عفتے نہیں مہینے میں ایک دفعہ پڑھو مہینے میں تو سال میں سال میں تو زندگی میں تو ایک دفعہ ضرور پڑھو تو اس طرح یہ بابرک نماز ہے صلاة تسبیح تو صلاة تسبیح عمل کریں اور اس کا طریقہ جو ہے وہ بیشتی زیور میں بھی لکھا ہوا ہے اور جو ہے فضائل عامال جو ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ کے کبیر و گناہ معاف ہوتے رہیں گے بہت خوب بہت شکریہ موسیقی